موسیقی سیدھے سیدھے جو ہندی میں بھی ہیں ان لوگوں کو بھی میں ایک شورٹکٹ بتا دیتا ہوں کہ سمپل سا آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں گی چیزیں کہ دو طرح کی ریکھائیں ہوتی ہیں ایک تو ادھر کو ہوتی ہیں اور ایک ادھر کو ہوتی ہیں جب بھی آپ جیوگرافی پڑھیں گے تو اس طرح سے پڑھیں گے جیوگرافی کانسپٹ بیسٹ ہے جتنا اچھا کانسپٹ سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنی زیادہ چیزیں یاد نہیں کرنی پڑیں گے رٹنی نہیں پڑیں گے تو آپ لوگوں کو چیزیں کیا کرنی ہے سمپل سمجھنے کی کوشش کیجئے کانسپٹ بیلڈ ہو جائے گا اپنے آپی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے دیکھو لیٹیٹوڈ میں جو لیٹی ہیں لیٹیٹوڈ لیٹی ہوئی اور لونجیٹوڈ جو لمبی ہیں بس سمپل اتنا ہی آپ یہ شورٹکٹ طریقے سے یاد رکھ لیجئے کونسی چیز لیٹیٹوڈ کونسی ہے لیٹی ہوئی لائن لونجیٹوڈ جو لانگ ہیں اب چلیے آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہی آپ لوگوں کو پتا چل گیا لیٹیٹوڈ کونسی ہے اور لونجیٹوڈ کونسی ہیں اب آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھتے ہی پتا چل گیا کونسی لونجیٹوڈ ہیں کونسی آپ کی لیٹیٹوڈ ہیں اکشانس اور دیشانتر اب چلیے بات کرتے ہیں یہاں پر کہ کون سے کتنے نمبر ہوتی ہے تو یہ آپ کے ٹوٹل کتنی ہوں گی 180 پلس 1 ٹھیک ہے تو یہ 1 ہے 1 کون سا ایکویٹر بھی اس میں آ جاتا ہے تو ٹوٹل کے کتنی لائنس ہوں گی یہ ہوں گی 180 یہ آپ لوگوں کو دھیان دینا ہے اور یہ جو آپ کے ہوتی ہیں لانجیٹیوٹس جو ہوتی ہو 360 ہوتی ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے تو سیمپل اتنا آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے اب ان کے بیچ بیچ میں کیا ہوتا ہے difference ہوتا ہے کہ جو ہم time نکالتے ہیں یا time کی جو گھڑنا کرتے ہیں calculate کرتے ہیں وہ کس طرح سے کرتے ہیں ایک چیز اور آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ لوگوں کا کیا ہے اوپر north pole ہے اور نیچے آپ لوگوں کا یہ south pole ہے تو اس سے related چیزیں ہم لوگ آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ لوگوں کو دھیان بھی رکھنے چیزیں اب ایک دو چیزیں اور ہیں جیسے کی بیچ کی جو یہ center والی جو latitude ہوتی ہے اس کو ہم equator بولتے ہیں یہاں پر کیا آپ لوگوں کا اس کو آپ لوگوں کا وشوت ریکھا بھی بولا جاتا ہے اس کے علاوہ ادھر آپ لوگ دیکھیں اس کو prime meridian کہا جاتا ہے اور prime meridian جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں سے نکل کر آ رہی ہے یہ آپ لوگوں کا شروعات میں ہوتی ہے zero degree تو اس سے related ہمیں fact یاد رکھنے ہیں کن کی چیزوں سے related fact رکھنے ہوتے ہیں equator سے related fact یاد رکھنے ہوتے ہیں prime meridian سے related رکھنے ہوتے ہیں south pole ہو گیا north pole ہو گیا latitude اور longitude اتنی چیزیں آپ لوگوں کو یہاں پر clear ہو جانے چاہیے کبھی بھی آپ دیکھیں تو latitude کون سے ہیں اور longitude کون سے ہیں اکشانس اور دیشانتر میں usually اگر آپ لوگوں نے پہلے نہیں پڑھا ہے تو اکشانس اور دیشانتر میں آپ confuse ہو جائیں گے اس لئے جو ہندی میڈیم کے ہیں وہ بھی بس جسٹ یاد رکھیں latitude longitude اس میں آپ کبھی confuse نہیں ہوں گے جو لیٹے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے latitude ہو گئے جو کھڑے ہیں ادھر کو جو چل رہے ہیں اور ادھر جو چل رہے ہیں یہ کیا ہو گئے آپ کے longitudes ہو گئے تو بس آپ لوگوں کو اتنا یاد رکھنا ہے تو ہندی میڈیم آلے بھی اس میں یاد رکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں equator کی equator کو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھومت دی ریکھا بھی کہتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے دیکھا سمپل سی یہ جتنا اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے تو اسٹیٹمنٹ پورا پڑھنے کی بجائے آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ جو پورا globe ہے اس کے ٹھیک center میں آپ لوگوں کی equator تھا تو اس کا مطلب کیا ہو گئے دو پارٹ بن گئے ہیں اب یہ جو دو پارٹ آپ لوگوں کے بنتے ہیں یہ والے تو آپ کے یہ بن جائے گا آپ کا north یہ ہو جائے گا آپ کا south یا اتر یا دکشن آپ لوگ اس طرح سے کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں بھومت دے ریکھا کہ اوپری بھاک کو اتری گولارد جو north northern hemisphere اسے انگلیش میں بولیں گے اور southern hemisphere نیچے بولیں گے دکشنی گولارد اتری گولارد اب گولارد کا کیا مطلب ہوتا ہے گول ہے ٹھیک ہے اور اس کا آدھا ہے تو اس لئے اس کو گولارد بولتے ہیں یا انگلیش میں اس کو hemisphere بولا جاتا ہے تو اس لئے ایسے آپ لوگوں کو یاد رکھنے کی اس کو hemisphere بولیں گے تو دو بن گئے کارٹ کے اگر ہم لوگوں نے ایسے دیکھ لیا تو دو بن گئے یہ آپ کا north اور یہ نیچے آپ لوگوں کا south تو northern اور southern بول سکتے ہیں آپ لوگ یا اتری یا دکشنی گولارد بول سکتے ہیں یا hemisphere بول سکتے ہیں تو یہ چیزیں آپ لوگوں دماغ میں بس establish کرنی ہے زیادہ اس میں یاد کرنے کی جورت نہیں ہے بھومت دے ریکھا ایک ورطہ کار ریکھا ہوگی جو کی پرتفی چار اور گھومتی بھی ورطہ کار پت بناتی ہے اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یہاں پہ پکچر میں دیکھا ہوگا دیکھیں یہ آپ لوگوں نے پکچر میں دیکھا ہے تو یہاں پہ تو آپ لوگوں ایک طرف کو دکھ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بھی جا کر یہ گول اس طرح سے بن رہی ہوگی تو یہی کہنے کا مطلب ہے جو آپ کا ایک ویٹر ہے پوری کیا ہے گھوم کے اس نے پورا راؤنڈ بنایا ہوا ہے اور اس کو ہم جیرو ڈگری بولتے ہیں کیا کہیں گے اس کو جیرو ڈگری ایک ویٹر کیا ہوتا ہے جیرو ڈگری ہوتا ہے ادھر کا جیرو ڈگری کون سا ہے ایک ویٹر ہے اور ادھر کا جیرو ڈگری کون سا ہے پرائم مریڈیان اس کو بولا جاتا ہے جو میڈل میں جو لانجیٹیوٹ ہے اب پرتیو کے سب سے اوپر ہی بھاگ کو ہم نے نورت پول کہا ساؤت پول کہا جو ہم لوگ اوپر پکچر میں دیکھ چکے ہیں سمپل بات ہے لیکن ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلیے کیونکہ آگے آگے جیسے جیسے کونسپٹ بیلڈ ہوگا آپ لوگوں کو لگے گا کل ایک کمنٹ بھی آیا تھا ہمیں بہت elementary ہی کرنا ہے جو آپ لوگوں کا بھوگول ہے وہ elementary ہمیں سمجھنا ہے لیکن جو اگر آپ UKPSC کے بات کریں تو elementary نام کے کوئی چیز نہیں ہے بس وہ لکھا ہوا elementary ہے پوچھا آپ کو بہت in depth جاتا ہے تو اب چلیے آتے ہیں اکشانس یا latitude کے بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو وشوت ریکھا ہے اس کے سمانتر globe پر پورو سے پسچیم کی طرف کیچی گئی ریکھا کو اکشانس ریکھا کہتے ہیں تو یہ تو آپ لوگوں نے اسی سے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے جو اکشانس ریکھا ہیں ساری latitude سے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے تو یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں latitude یہ والی ہوتی ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے سمانتر ہوتی ہیں means parallel ہوتی ہیں ایک دوسرے کو کبھی نہیں ملیں گی اس طرح سے ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا ہے کہ وشوت ریکھا کے اتر کے اور ایک ڈگری پر اکشانس ریکھا کھیچی جائے تو ہمیں 90 ڈگری اکشانس ریکھا پرابت ہوگی جنہیں ہم اترے اکشانس ریکھا کہیں گے یہ جو دو statement آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ 90 اور 90 اکشانس تو سمپل سی بات ہے اس کو اتنا complicated منانے کی جورت نہیں ہے اگر آپ اوپر کی طرف line دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو 90 lines آپ لوگوں کو ملیں گی اور اگر نیچے کی طرف دیکھیں گے تو 90 lines ملیں گے تو total کتنی ہوگی آپ لوگوں کی 180 ہوگئی اور کیونکہ ہم first سے یہ 0 degree والے سے کر رہے ہیں start تو یہ پوری total کتنی ہو جائے گی 180 1 ہو جائیں گی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب ایک چیز بہت important چیز ہے کہ دو اکشانسوں کے مددے کی دوری جو ہوتی ہے 111 km ہوتی ہے means triple 1 1 1 1 1 km تو یہ یاد رکھنے کے لئے کافی easy چیز ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جو بیچ کا جتنا بھی distance ہوگا جیسے 1 2 3 ٹھیک ہے تو اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ کے بیچ میں 111 km اور triple 1 km distance ہوگا پھر یہاں تک جائے گا اب دیکھیں اس میں میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم distance کی بات کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں کو پوچھا جائے کہ دو آپ کو اکشانس دیئے ہوئے ہیں اس طرح سے تو question آئے گا کہ اس کے 3 کے بیچ میں کیا difference ہے 2 کے بیچ میں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو 111 km یہ ہو جائے گا آپ کا 111 یہ km ہو جائے گا تو یہ آپ لوگوں کا جو total اگر آپ لوگ نکالیں گے تو یہ آپ کا ہو جائے گا 222 تو اسی طرح سے آپ لوگوں کو جوڑتے ہوئے چلنا ہے simple اس کے بعد آتے ہیں آپ لوگوں کا کہ جو آپ لوگوں کا وشوت ورت یا ہم بولیں گے equator equator کا جو پورا circle بنتا ہے ٹھیک ہے اس میں سبھی اتری دکشنی اکشانس اور دکشن سے سبھی اکشانس دکشنی اکشانس کہلاتے ہیں simple سا ہے کہ اگر یہ equator والا جو line ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بنتی جائیں گی lines اس طرح سے تو یہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے کیا ہیں north والا تھا اور نیچے کیا ہیں آپ لوگوں کے south والے ہیں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس میں جو سب سے بڑا بنے گا جو circle بنے گا وہ کون سا بنے گا simple سی بات ہے equator بنے گا کیونکہ یہاں پہ دیکھئے یہ بولنے کا مطلب ہے کہ جو equator ہے وہ سب سے بڑا circle بنتا ہے ٹھیک ہے کوئی پوچھا جائے گا کہ کون سا سب سے بڑا circle ہوگا 90 degree 60 degree 30 degree یا 0 degree ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ کون سا سب سے بڑا ہوگا تو 0 degree سب سے بڑا ہوگا یاد رکھیں کیونکہ وہ equator والا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ والا گولا جو بنے گا وہ سب سے بڑا بنے گا یہ ایک obvious سی بات ہے آپ لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں دیان سے چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلئے کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو آپ لوگوں میں بہت easy ہو جائے گا ورنہ اتنے سارے details آپ لوگ یاد رکھیں گے تو آپ لوگوں کو بہت دکت ہوگی اب 40069 kilometer اس کے جو یہ total جو circle بنتا ہے وہ اس طرح سے بنے گا اب جو اوپر جا کے اگر آپ لوگ دو تین طرح کی lines ہوتی ہیں تو اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ کیا ہے آپ لوگوں کا zero degree ہے zero degree سے آپ اوپر کو چلیں گے تو کہیں آپ کو 23 half degree آپ لوگوں کو ملے گا کہیں یہاں پہ 23 and half یہاں نیچے اوپر ملے گا اور 23 and half آپ لوگوں کہیں نیچے بھی ملے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو اوپر والا ہوتا ہے اس کو آپ cancer یاد رکھیں گے کہ line of cancer بنتی ہے وہاں پہ اور یہاں line of capricorn بنتی ہے مکر ٹھیک ہے تو یہاں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے یہ کرک ہو جائے گی اوپر والا line اور نیچے والی کیا ہو جائے گی آپ لوگوں کی مکر اس کو کہا جاتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے چلیے اس کو ہم اوپر دیکھتے ہیں پکچر میں دیکھتے ہیں یہاں پر آپ لوگوں کو دیکھنا ہے یہ جو line ہے یہ line آپ کے 23 ہے اور یہ نیچے والی آپ کے 23 ہے تو یہ والی آپ کی کونسی ہے یہ آپ کی کرک ہے یا line of cancer بولا جاتا ہے نیچے آپ لوگوں کی مکر ہے یا آپ لوگ line of capricorn اس کو بولا جاتا ہے اب اسی طرح سے آپ لوگوں کے پاس ہے 66 and half 66 and half تو دو تین چیزیں یاد رکھیں 23 and half یہ تو ہو گئی آپ کی کرک ٹھیک ہے یا cancer نیچے دیکھیں گے تو نیچے والے میں مکر تو اوپر والے میں جو 66 and half ہے وہ آپ کو architect circle اس کو بولا جاتا ہے اوپر جا کے ٹھیک ہے اور نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں گے اس کو تو اسے Antarctic بولا جاتا ہے کیونکہ نیچے اگر آپ world کے map نے دیکھیں گے تو نیچے Antarctic کا ہے اور اوپر آپ کا architect ہو جائے گا کرک اور مکر ورد کے بیچ سبھی اکشان مدھیانس کا شوریہ دن میں کم سے کم ایک بار ٹھیک سر کے اوپر ہوتا ہے اتا اس شیطر میں سب سے ادھک گرمی ہوتی ہے اسے اوشن کٹیبند کہتے ہیں یہاں پر ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو دیکھیں یہ جو line ہے یہاں سے اور یہاں تک کی کا جو distance ہے تو یہ ہوتا یہ ہے کہ جو sun ہے اس کے contact میں سب سے زیادہ رہتا ہے اس جگہ پر کبھی نہ کبھی تو یہاں پر جو ہو گیا وہ کافی گرمی والا ایریا ہوگا اب اسے ہم بعد میں جب ہوایں پڑھیں گے یا جو winds ہوتی ہیں ان کو پڑھیں گے تو اگر آپ لوگوں کو یہ بات establish ہو گئی ہے دماغ میں کہ یہاں کیا ہوگی گرمی ہے تو آپ لوگوں کو بعد میں چیزیں سمجھنے میں easy رہیں گی فٹا and half تھا آپ لوگوں کا اور یہ 23 and half ہے اس کے بیچ میں کیا ہے sun کے contact میں زیادہ رہتا ہے یہ والا پارٹ یہ والا پارٹ زیادہ نہیں رہ پاتا ہے distance بڑھ جاتا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھ یہ بیچ کا ہے اس کو ہم ہندی میں کہتے ocean katimand اب ocean katimand سے آپ katimand یا tropics کیا ہوتے یہ آپ لوگوں کو دھیان رکھ جو بھی اس کے بیچ میں countries آئیں گی بات میں وہ بھی آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی تو اتنا آپ لوگوں کو صرف ایک جو اوپر picture ہے اگر آپ اس picture کو دھیان سے دیکھیں گے تو سارا revision آپ لوگ یہ ہو گیا آپ latitude یہ ہو گیا آپ longitude یہ ہو گیا اوپر کی طرف 180 یہ 0 والا تھا اس لئے plus 1 ہو گیا ادھر کی طرف 360 تھے اس طرح سے آپ لوگ یاد رکھنا 400 69 اس طرح سے آپ لوگ کو یہ اس کا equator جو ہے distance پتا رہے گا یہ آپ 23 and half کیجئے یہاں پہ 66 and half کیجئے یہ آپ 66 and half کرنا ہے یہ آپ ارکیٹک سرکل ہو گیا یہ انٹارکیٹک سرکل ہو گیا یہ ساری چیزیں یہ پر آپ لوگ ایک ساتھ پڑ رہے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہیں چیزیں north and south والا یاد ہو گیا ہو گیا یہ آپ کا north ہو گیا یہ آپ ساتھ ہو گیا understanding بڑھاتے ہو چلیے آپ لوگ چیزیں یاد ہو جائیں گی دو line کے بیچ میں 111 ہوتا ہے یہ آپ کو 4069 یاد ہو گیا ایک بار آپ نے ویڈیو دیکھ لیا اس کے بعد ساری چیزیں clear ہو جائیں گی اب اسے سمجھ نکی کوشش کرتے ہیں اب اس میں آگیا آپ لوگ کو کہ شیط اوشن کٹی بند اب آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہندی میں اگر لوگ دیکھ رہے ہیں تو شیط پلش اوشن ہو گیا means تھنڈا بھی ہے اور گرم بھی ہے تو بہت اچھا موسم ہے تو آپ لوگوں کا کیا ہے کسی تو 66 and half تک 66 and half تک اگر آپ یہاں نیچے تک دیکھیں گے تو یہاں اس کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں یہاں کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا temperate ہوتا ہے یا ہم کہیں کہ شیط ہوتا ہے شیط کٹی بند سمجھ لیجئے تو اگر یہ ساری چیزیں آتی ہیں آپ گئے تو ان دوروں میں کیا ہے کہ سن کی ریز کیا ہے ڈائریک نہیں پڑ رہی ہیں تو یہ جو آرکٹک اور انٹارکٹک ہیں انہیں آپ شیط کٹی بند کہتے ہیں یہاں پہ ہوتا ہے بہت تھنڈ رہتی ہے اسی لئے وہاں پہ سارا برف جمع رہتا ہے اب آج جو ساروں طرف لائن کھیچ لیجیے تو یہ ساری کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں گے 360 360 simply اگر کوئی بھی گول چیز ہے تو اس میں کتنی ڈگری کے ڈگل بنتے ہیں 360 ڈگری کے ڈگل بنتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو دھیان رکھ رہے ہے کہ دیش انتر ریکھاؤں میپ جب دکھاؤں گا تو وہاں پہ آپ لوگ بتاؤں گا کہ جو گرین ویچ ہے وہاں سے یہ نکلتی ہے ٹھیک ہے انگلین میں تو اس کو کہا جاتا ہے گرین ویچ لائن بھی دو چیزیں ہیں دیکھئے پرائیم میری بھی ہے اور گرین ویچ بھی ہے اور اسے پردھان پردھان مدھیان دیش آنتر ریکھا بھی کہا جاتا ہے اسی سے جو ہے وہ ٹائم کا ڈیوریشن بھی کیا جاتا ہے کہاں پہ کیا ٹائم ہوگا کتنا ڈیفرنس ہوگا تو وہ چیز جو ڈیسائیڈ کی جاتی ہے وہ اسی سے کہا جاتا ہے اور مانک سمی ریکھا بھی اس کو کہا جاتا ہے تو تین چار چیز ہیں مانک سمی گرین ویچ ریکھا گرین ویچ ریکھا گرین ویچ لائن سٹینڈر ٹائم لائن یہ ساری کیا ہیں ایک لائن جو جیرو ڈگری ہے آپ لوگوں کی لانج جیرو ڈگری لانج سارے نام ہوگئے جیرو ڈگری لانج 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 گرین ویچ ہو گیا آپ گرین ویچ ہو گیا اور سٹینڈر ٹائم ہو گیا پرائیم میری ڈگری یہ ساری چیزیں ایک لائن کی بات ہو رہی ہے آگے چلتے ہیں یہ جو گرین ویچ لائن ہوتی ہے یہ گولہ ہے پرتوی اور اس کو کیا کر رہی ہے ٹو پارٹس میں وان این ٹو میں کر رہی ہے اب یہ آپ کا ویسٹ ٹھیک ہے جیسے ہم نے اس میں دیکھا تھا دوسرے والے پارٹ میں اوپر لائٹیٹیوڈ والے پارٹ میں دیکھا تھا تو یہ ہو گیا آپ کا لائٹیٹیوڈ ہو گیا اور یہ ہو گیا آپ کا لائٹیٹیوڈ تو دونوں میں آپ لوگوں دیکھنا ہے یہاں پہ ایک ویٹر ہو جاتا ہے یہاں پہ جیرو ڈگری ہو جاتا ہے تو یہاں ہمارے پاس نورت اور ساؤت ملتا ہے یہاں ایسٹ اور ویسٹ ملتا ہے یہ ایک طرف کو اگر اس سائٹ کی پوری لائنز کو دیکھا جائے تو وہ سائٹ کی بھی ٹوٹل دیکھ جائے تو ون ایٹ ہو جائیں گی اب یہ سارا آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک پیز لیجئے وہاں پہ ساری چیز بنائی اگر آپ لوگوں کو میں آدھے گھنٹے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کو یہ 5 5 منٹ بھی آپ کو نہیں لگنے چاہیے ٹوٹل اب بات آتی ہے کہ جب جو ارث ہے ہماری ٹھیک ہے تو ارث کیا کرتی ہے 24 گھنٹے میں ایک چکر لگاتی ہیں تو جو ارث ہے وہ 24 گھنٹے میں پورا 360 ڈگری گھوم جاتی ہے ٹھیک ہے ایسے میں گھوم رہی ہے جو تو جب پورا گھوم رہی ہے تو ایک ڈگری گھوم نے میں اسے چار منٹ لگتے ہیں اب آپ لوگ اسے چاہیے سمجھ کے کر لیجئے اور چاہیے خالی یاد کر لیجئے اس کے ایک ڈگری گھوم نے میں چار منٹ کا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ایک دیشان تر کیونکہ پورے 360 دیشان تر ہیں آپ لوگ کے ٹھیک ہے تو جو لانجی ٹیوڈ آپ کے 360 ہے تو اگر ہم بات کریں دو طرح سے بولا جا سکتا ہے کہ ایک ڈگری گھومنے میں چار منٹ لگتا ہے یا یہ بھی بولا جا سکتا ہے کہ ایک ڈگری دیشان تر گھومنے میں چار منٹ لگتے ہیں آپ لوگوں کے تو اس طرح سے ہم لوگ چلیں گے اور کچھ کوششن ہم لوگ کرتے رہیں گے اب چار منٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا یہاں سے کیا کوششن پوچھے جاتے ہیں دیکھیں گرین ویچ پہ گرین آگے رہے گا اور جو ویسٹ ہے اس میں ایک گھنٹہ پیچھے رہے گا یہاں آپ مائنس کرتے ہوئے چلیں گے اور ادھر آپ لوگ پلس کرتے چلیں گے دھیان رکھئے اب یہاں سے کیا ہے آپ لوگوں کا سپوز کیجئے کہ یہاں پہ 12 بج رہی ہے اب آپ لوگوں ہوگی یہ دیکھے کہ یہ 30 ہے 30 ڈگری ٹھیک ہے تو ایک ڈگری میں کتنا منٹ کا ڈیفرنس ہوتا ہے ایک ڈگری پہ چار منٹ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 30 into 4 کتنا ہو جائے گا 120 منٹ مطلب 2 گھنٹے آگے ٹھیک ہے تو 2 گھنٹے کا ڈیفرنس آگیا اگر یہ 12 بج رہی ہے تو یہ پہ کتنا بج رہا ہوگا اس 30 دی پہ بج رہی ہوگا 2 بج رہی ہوگی اسی طرف سے اگر آپ ادھر کو 30 degree پہ کریں گے تو کیا ہوگا آپ لوگ اسے minus کر دیں گے تو یہ کتنا ٹائم ہوگا 10 بج رہا ہوگا تو کیا ہے آپ لوگوں کے کیا ہے یہ تو 1 2 3 4 5 ادھر کو چلیں گے یہ آپ 0 degree ہوگیا ادھر بھی 1 2 3 4 5 اس طرف کو چلے گا ادھر minus کرنا آپ لوگوں کو ادھر minus کر دینا ہے تو اگر یہ آپ لوگوں دیگری پہ کسی پہ پوچھا جا سکتا ہے 60 دیگری پہ ادھر کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ لوگوں کا time آگے پیچھے چلتا رہے گا تو آپ لوگوں کو calculate کرنے کے لئے آئے گا تو جب calculation کی وہ جو ہے سب سے زیادہ height پہ 12 clock پہ ہوتا ہے اور اس time پہ ایک دیشان تر ریخہ پر جو اگر ہم بات کریں کہ جو ایک line ہوتی ہے longitude اس پر اگر کوئی country یہاں پہ آرہی ہے تو اس طرح سے جتنی countries ایک line میں آجاتی ہیں وہ ساری کیا جیسے انڈیا کا اگر ہم دیکھے تو 82 and half سے لیا جاتا ہے 82 and half جو ہماری line ہے اس میں کیا ہے ہم یہاں پر اس دیکھ لیتے ہیں نیچے چل رہا ہے تو انڈیا کی جو standard time کے لئے ہے پرتک دیش کے لئے کیا ہوتی ہے ایک مانک مدھیان رکھا ہوتی ہے standard timeline ہوتی ہے تو اگر انڈیا کی ہے 82 point 5 ہے یا 82 and half اس طرح سے لکھا جاتا ہے degree تو اس طرح سے جو line نیچے کو آ رہی ہے تو سب ہی کا time کیا ہوگا ایک ہی جیسا بج رہی ہے تو کیونکہ ہم لوگ آگے کتنا ہے آپ لوگ 82 and half ہے ٹھیک ہے تو 82 and half کو ہم multiply کریں 4 سے جتنا آئے گا ہوتنے minute کو ہم hour میں convert کر دیں گے 60 کا 1 hour ہوتا ہے تو 1 hour convert کریں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کتنے hour یا آپ لوگوں کی green witch سے نکلتی ہے انگلینڈ میں اسی طرح سے آپ 82 and half جو ہوتی ہے وہ آپ کا الہباد میں نینی تال سے نہیں نینی سے ٹھیک ہے یہ گلت ہو گیا یہاں پہ تو نینی سے نینی ایک جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے نینی نینی تال نہیں کریں گے ایک دیش کا اگر جیسے انڈیا میں بھی ہے تو انڈیا میں کیا ہے کہ یہاں پہ گجرات ہے اور گجرات سے اور یہاں آپ کا ارون اچل پردیش لیکن ہمارا کیا ہے انڈیا کا total distance کافی زیادہ ہے اس کی وجہ سے جب گجرات میں جو time ہو رہا ہوتا ہے وہ یہاں لیکن کئی ایسی لائن جیسے روس کو آپ دیکھیں گے روس کو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں سے یہاں تک بہت لمبا آپ لوگ میک ٹرائبلنگ کیجئے تو کچھ لوگ کر رہے ہوں گے 5-6 منٹس دے رہے ہوں گے 5-10 منٹس دے رہے ہوں گے میک ٹرائبلنگ سے آپ لوگ بہت نولیج بڑھتا ہے تو روس میں کتنے ہیں 11 سٹینڈرڈ لائن دے رکھی ہے نہیں تو وہاں تو کئی گھنڈوں کا ڈیفرنس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ریزن کیا ہے کیونکہ ٹائم کیا ہے چینج ہوتا جاتا ہے اب بات آتی ہے کہ ہمارے دیش 5 شورٹکٹ ہے وہ کس چیز کا ہے جو ہمارا سٹینڈر ٹائم لائن ہے 82 and half اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کتنے راجیوں سے ہو کر گزرتی ہے انڈیا میں تو اگر ہمیں یہ نکالنا ہے تو ہمارے پاس ایک شورٹکٹ ہے وہ ہے اوما اے سی چلتے ہی اڑ گئی اوما اے سی چلتے ہی اڑ گئی تو اوما سے آپ لوگوں کا او سے ہو گیا اتر پردیش اوما سے ہو گیا مدی پردیش اور اے سے ہو گیا آندر پردیش اور چھتیش گر اور اڑیش اڑ گئی ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسے تھوڑا سا پکچرائزیشن بھی کر لیں گے میپ میں دیکھ لیجئے کہ کہ ایٹی ٹو آ رہا ہے اور آپ لوگوں کو چیز یاد ہو جائے انتر راشتی تی ریخ یا انٹرنیش ڈیٹ لائن جو ہوتی ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ دو چیز ہیں ایک تو ہے آپ کی 180 ڈیگری دیش آنت ریکھا تو جو آپ لوگوں کی انتراشتی تی ریکھا ہے یا انٹرنیش ڈیٹ لائن ہے وہ ہے آپ لوگوں کی 180 ڈیگری دیش آنت ریکھا تو یہ جو لانجیٹیوڈ ہے آپ لوگوں کا 180 وہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے نکلتا ہے اور فیزی سموہ گلبرٹ آئیلنڈ اور سیدھے مارگ سے یہ جگ بن جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو انٹرنیش ڈیٹ لائن ہے 180 ڈیگری ہوتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ جیسے ہی 180 ڈیگری دیکھیں ادھر کو 0 ڈیگری جو آپ لوگوں جائے گی آپ ایک بال پہ سمجھ لیجے کہ اگر آپ ادھر سے ایک لائن کھیچیں گے اور دوسری سائٹ جائیں گے تو 180 ڈیگری بن جاتا ہے اگر کوئی یہاں سے نکل کے جا رہا ہے یا اس سائٹ سے گھوم کے ادھر کو آئے گا تو ایک دن کیا ہوگا ایک دن کا ڈیفرنس ہو جاتا ہے اگر پشم سے پورو کی طرف چل رہے ہیں ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا جو یاتری جاپان سے یو ایک دن اگر ایسٹ سے ویسٹ کی طرف جا رہا ہے تو ایک دن کیا کرے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہے ہیں اب جیسے اس نے 180 دیگری لائن کو کیا کر دیا تو جیسے ہی کرے گا اگر وہ کر کرتے ٹائم وہاں پہ سیٹرڈے تھا ٹھیک ہے تو کر کرتے ہی سیدھے وہ ایک دن ایڈ کر دے اور منڈے سیٹرڈے کو وہاں پہ پہنچے گا تو اتنا زیادہ ڈیفرنس آ جاتا ہے پورے جو ٹائم ڈیوریشن ہے اس کا ریزن آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 180 ڈگری کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے کس سے 4 سے تو آپ اسے ٹوٹل کلکلیٹ کر سکتے ہیں 180 ڈگری سے اور پھر آپ لوگوں کا جو لائن ہے لائن کروس کرنے پر یہ مانا جائے گا کہ وہ اس ٹائم جون میں آ گیا ہے یا وہ ویسٹ کے ٹائم جون میں آ گیا ہے اب چلتے ہیں آگے اور ویسے یہ چیپٹر یہ ہی پر ختم ہو گیا تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ آپ لوگ جب اس کو ٹوٹل ریویجن کریں گے تو آپ لوگوں کو پورا پڑھنا نہیں ہے آپ لوگوں پڑھنا تب ہی ہے جب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں نہ آئے آپ لوگ بس یہ پکچر آپ لوگوں کو سمجھ لیجیے آگے کی جتنی چیزیں ہیں لگ بگ چیزوں پر ملے گا کیونکہ میں نے پہلے کہا جو جیو گریف ہے تو ملتے ہیں اگل جن میں تب تک کے لئے گوڈ